ویسے تو مسلمانوں کو ان چیزوں کو حاد بھی نہیں لگانا چاہیے جن کے متعلق یقینی طور پر معلوم نہ ہو یہ حلال طریقے سے زباہ کیا گیا ہو اور اب تو جبکہ میک ڈونالز نے اسرائیل کی کھلی عام حمایت ہی نہیں کی بلکہ روزانہ وہ اپنے پانس دکان اسرائیل کے لیے مفت کھولے گا جس کے ذریعے سے جتنے بھی وہاں کھانا بنے گا اور اسرائیل فوجیوں اسرائیل باسندوں کو مفت تقسیم کرے گا تو ناظرین اکرام ایسی حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایسی چیزوں کا ہم ضرور بائیکوٹ کریں جیہا ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امریکان ملٹی نیسنال فاشٹ فوڈ تنظیم ہے میک ڈونالز جس کے لیے پوری دنیا میں چپے چپے پر وہاں دکانیں اس کی برانچ کھولی ہوئی ہے اور جگہ جگہ پر اس طرح کی چیزیں بناتا ہے جہاں مسلمان بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پر چیزیں کھاتے ہیں پہلے تو اب اسرائیل کی حمایت اس نے کی ہے تو اور بھی زیادہ اس کو بائیکوٹ کرنی کی ضرورت ہے عرب ممالک نے اس کی بائیکوٹ شروع کر دی ہے اور ہم ہندوستانی مسلمان بھی زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے ہمیں حلال چیزیں بھی اور حلال طریقے سے جو زباہ کیا گیا ہو جو اللہ اکبر کے نام پر زباہ کیا گیا ہو ایسے چیزوں ہی کو کھانا ہے اور ناظرین اکرام جہاں تک ہو سکتا ہے یہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس میکڈونال تنظیم ہے اس سے تو حد تل مقدور ہمیں بائیکوٹ کرنے کی پوری کی پوری مہم چلانی چاہیے اور کوکوکولا اووی اسرائیلی تنظیم ہے اور اووی اسرائیلی پروڈکٹ بناتا ہے اسرائیل کمپانی بناتا ہے اور پروڈکٹ تیار کرتا ہے ان ساری چیزوں کا پوری دنیا کے مسلمانوں کو بائیکوٹ کرنی چاہیے کیا کر سکتے ہیں کیا فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہم مسلمان اتنا بھی نہیں کر سکتے ضرور ہم پہلے بھی کیے تھے اور ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ اور ہم دعاگوں ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مظلوم مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے ناظرین اکرام آپ حضرات اس محیم کو زیادہ زیادہ فیلانے کے لیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں جتنا لائک اور کومنٹ کریں گے ہماری ویڈیوز یوٹیوب دوسروں تک پہنچائے گا ناظرین اکرام ان سارے معاملے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور خوب شیئر کریں چینل کو ہمارے سسکرائب کر دیں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ